ابھی جو یہ فیصلہ آیا ہے جو انڈیا کی اسمبلی میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ کشمیری برادری جو جمہو کشمیر کی ہے ان کے ساتھ انتہائی زیادتی ہے انٹرنیشنلی انہوں نے ایک غلط کام کی ہے ان کے حقوق کو جو ہے وہ سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ اس کی ہم پاکستان کے تاجر برادری بھی برپور مضمت کرتی ہے اور ہم انٹرنیشنل فورم پہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ اس پہ ایکشن لیں اور جو کشمیر ریاست کا اس کا حق ہے وہ برقرار رہنا چاہیے اور وہاں پہ جو انڈیا ہندوستان کی جو دہشتگردی ہے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے پچھلے کافی دنوں سے اس کو بند ہونا چاہیے جی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صدر ٹرم کے جو سالسی کی انٹرنیشن تھی وہ انڈیا کو ایکسیپٹ کرنے چاہیے تھے اور ٹیبل پہ آ کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا لیکن اس سے یہ ہوگا کہ کشمیر میں وہ سیاسی قوتیں جو پہلے انڈیا کے گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی تھی اب وہ بھی حریت پسند رہنماؤں کے ساتھ مل کے انڈیا کے حلاف ایک تحریک سٹارٹ کریں گے اور اس علاقے میں اور جو حالات ہوں گے وہ خراب ہوں گے پاکستان کو چاہیے نا کہ عالم اسلام اور پوری دنیا میں جو ہے نا ان کو کرے وہ اس کو آئی لائٹ کرے کہ انہوں نے کیا ہے اور غلط کام کیا ہے انہوں نے اب وہ مسئلہ بنے گا حال ہو گا اس کا مسئلہ اب اس کے زبر جسی تو نہیں ہو سکتے دیکھیں دو ایٹمی مبالک ہیں کشید کی بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے جس طرح کہ بھارت ابھی عمل کر رہا ہے جس طرح کی وہ اقدامات کر رہا ہے اس طرح اگر پاکستان سیم ہی سی طرح ریاکٹ کرے تو یہ حالات بہت زیادہ گمیر ہو سکتے جس طرح بھارت نے ابھی اپنے چھتی ہزار فوجی دو دین برگیڈ آگے موو کروائے اس طرح کے پاکستان بھی کشمیر کے ایریا میں موو کروائے تو یہ جھڑپیں ہوں گی سرجیکل سٹرائکس ہوں گی اور ایٹمی جنگ کا بھی خطرہ منڈا رہے پورے ایشیا پر اور پوری دنیا میں